واشنگ مشین میں کپڑ ڈالنے سے پہلے کون کون سی اتیات جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کرنی چاہیے آج کی ویڈیو میں یہ کچھ اور اس کے علاوہ آپ کے کپڑے اگر بہت زیادہ پیلے ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ پیلے ہو چکے ہیں جیسے بنینے بنیان وغیرہ یا پھر یہ سوکس وغیرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ باز وقت یلو ہو جاتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے آپ نے آسانی کے ساتھ دھونا ہے آج کی ویڈیو میں اسی طرح یہ ویڈی کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا اپنی زمان میں رکھیں یہاں میرے پاس دو بنیان تھی جو بہت زیادہ پیلی ہو چکی ہوئی ہیں تو ان کو کس طریقے سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے لائف جو اینب دی ریزلٹ دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ان کو میں اچھے طریقے سے واش کروں گی اور وہ بلکل دودھ کی طرح سفید ہو جائ گے تو یہاں سب سے پہلے میں نے ایک بالٹی میں تھوڑا سا پانے ڈالیا آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں ٹب لے سکتے ہیں جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہو اس میں کرنا ہے کہ آپ نے علیدہ سے آپ نے مشین کے علیدہ علیدہ سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو دو لوگوں کے ساتھ بہت دفعہ یہ ریمیڈی شیئر کر چکی ہوئی ہیں یہ چیزیں لیکوڈ جو میں بنا کر رکھا ہو جس کے ذات میں واش روم ساف کرتی ہوں فریج ساف کرتی ہوں یا باقی ساری گ سار کی چیزیں ساف کرتی آپ نے سیمپل اس کو سپری کر لینا ہے اس کے اندر اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے پانی کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو انا کپڑے ڈپ کر کے جو آپ کے ریکوائیڈ کپڑے ہوں گے جن کے اوپر بہت زیادہ سٹین بگا رہا ہوں گے یا پھر وہ بہت زیادہ یلو ہو چکے ہوں گے ان کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے راک دینا آپ دیکھیں گے کہ within a second آپ کی بنیانس یا پھر آپ کی جراب جو بھی چیز ہوں گی ان کے اوپر سے کس طریقے سے ساری کی ساری میل کے چیل نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں میں نے اچھے طریقے سے اس کو ہاتھوں کی مدل سے اچھے طریقے سے ساری کی ساری کو ڈپ کر دینا تاکہ سارا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا اس کا اثر جائے اور یہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے چھوڑ دینا اور اپنے باقی کام کر لینے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کو کہ کس ق قدر جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کو ساف کر لیتی ہیں بہت یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر جو ہے نا وہ بنیان کا رنگ جو ہے نا وہ یلو سمپل اس کو تھوڑی دے تک کے لیے آپ نے پڑا رہنے دینا اس کے بعد آپ کو نہ تو زیادہ میند کرنی پڑے گی اور نہ ہی نہ ہی آپ کو کپڑوں کو زیادہ رگڑنا پڑے گا آپ نے جس اس کو مسل تے ہوئے ساری کی ساری اس کے اندر سے ملک چیل جو ہے نا وہ آپ کے پانی کے اندر آ جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر جو ہے نا وہ ملک چیل ساری کی ساری جو ہے نا وہ چلے گی اب مشین کے اندر آپ کپڑے ڈالتے ہوئے باز کر کیونکہ یہ آج کل سام سمیل آ جاتی ہے تو آپ نے کیا ایڈ کرنے آپ جو ہے نا وہ بیکنگ سوڈا ڈال سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز ڈال سکتی ہیں تو میں موسلی جو ہے نا وہ کپڑوں کو سمیل کے لیے جو فائبر ہوتا ہے نا وہ میں زیادہ تار استعمال کرتی ہوں تو یہاں پہ میرے کپڑے جو ہے نا وہ بلکل خوشبودار سے تیار ہو کے ساف ہو کے تیار ہو گئے آپ میں ان کو نکالتی ہوں اور ان کو میں سٹینڈ پر ڈال دیتی ہوں تو یہ بہت ایزی جو ہے نا وہ سارے نا صرف یہ کہ کپڑوں سے سمیل آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے خوشبو آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکہ آپ کے گھر کے اندر بھی جب آپ جیسے ہی کپڑے نکالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوشبو جو ہے نا وہ پھیلتی ہے بہت اچھا سا فراغننسز کے اندر ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں ان کو اچھی طریقے سے سٹینڈ پر جو آپ جہاں پہ بھی آپ سکاتی ہو بہت دوب میں سکاتی ہو ہمارا تو جو مجبوری ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ باہر نہیں ہم کر سکتے ہوتے تو ہم نے گھر پہ ہی کرنا ہوتا ہے تو بہت کر رہی ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک جو ہے نا شرٹ ہے اس کے کولرٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اب میں اس کو کس طریقے سے سامکا دیا اپنے سیمپل جو ہے نا گھر میں پڑی بھی کولگیٹ کی پیسٹ لے لی رہی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے کولگیٹ کی پیسٹ کو آپ لگانے کا طریقہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کے اوپر لگ زیادہ اچھا لگا اور کون سا والا زیادہ پسند آیا ضرور بتائیے گا کمنٹس باکس میں تو یہاں یہ فنگر کے مدد سے میں اس کے اوپر سارے کے اوپر سپریڈ کرتے ہوں نیکس انگریڈینس میں اس کے اندر کیا ڈالتی ہوں وہ دیکھنے کے لیے ویڈیو پر بنے رہی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے یہاں یہاں پہ آپ کو سٹینز نظر آئیں گے کولرز پ ہیران رہ جائیں گے کہ وہ یلو پن جو انا کولرز کے اوپر سے کہاں غائب ہو گیا وہ بلکل آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا یہاں مزے کی ٹپ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو اور کمنٹس باکس میں کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے جو انا وہ سارا ریزلٹ اس کا دکھاؤں گی سارا دھوکے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس پر زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑتی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی چیز جو انا وہ نیٹ کلین دیکھیں ہے نا بلکل صاف ہو گیا ہو سکتا ہے کہ کیمرے کی مدد سے آپ کو صحیح ریزلٹ نہ دے لیکن ایکچول میں بہت ہی اچھا امیزنگ سا ریزلٹ اس کا آیا تھا تو اب جو دیکھیں وہ بنیان جو بھگو کے رکھی ہوئی تھی ان کو بھی بھگوے ہوئے پندرہ منٹ ہو گیا تو اب میں ان کو واش کر کے دیکھیں آپ نے کو نظر آرہا سمپل ابھی میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ان کو چیزوں کو اٹھا کے صرف آپ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کس قدر ملک چیل جو ہے نا وہ سارے کا سارا اس کے اندر آ گیا یہاں واش کر مشین کے اندر بھی جو ہے نا وہ میرا سیکنڈ بیج جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے کپڑے ڈال لینے ہیں واش کر مشین کے اندر تو اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے ان کو خوشبودار بنانا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے اس کے اندر جتنے آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے ایسے کپڑے ڈالنا جن کا کلر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا میری مسئل عادت ہے کہ میں وہی کپڑے جو اینا بیجز کی صورت میں بنا کے پہلے راکھ لیتی ہوں اس کے بعد پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ پہلے میں نے کون سے ڈال لیں اور سیکنڈ نمبر پہ کون سے ڈال لیں سمپل جو بھی آپ ڈیٹرڈنٹ یوز کرتے ہیں صرف یوز کرتے ہیں سابن یوز کرتے ہیں سوئیاں یوز کرتے ہیں سابن کی کچھ بھی جو اینا وہ آپ استعمال کرتے ہیں گھر پہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے کپڑوں کی ہو جائیں ان میں اس کے جراب اس پسینے کی یا پھر موسم کی جو ہے نا وہ بدبو جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر صرف ڈالنے کے بعد نیکس جو چیز ڈالنی ہیں وہ بھی بہت ہی ایزیلی مارکیٹ میں آویلیبل ہے آپ نہ بھی ڈالنے چاہیں تو آپ گھر سے بنی ہوئی چیز بھی کوئی جو ہے نا جیسے بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈالیں گے تب بھی سمیل ختم ہو جائے گی تو یہاں میں میں فیبرک جو فیبرک کنڈیشنر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے صرف یہاں پہ دو چمچ کے قریب اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس کو چلنے کے لیے مشین کو جو ہے نا وہ چلا دوں گی تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کے کپڑے سارے نیٹ کلین ہو جائیں گے اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا ان کے اندر سے ساری جو نا سمیل ختم ہو جائے گی بس سمپل آپ نے اس کو ٹائم اڈجاز کرنا ہے کیونکہ ایٹرومیٹک مشین کا یہی تو ایک ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی بس اس کے اڈجازمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی کپڑے جو ہے نا وہ نیٹ کلین ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر سے بنیان نکال کے سمپل ان کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا وہ مسئلہ یہ دو تین دفعہ تو اس کے بعد یہ دیکھیں ساری کی ساری ملک چیل جو ہے نا وہ بالٹی کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی تو یہ اب میں اس کو اچھے طریقے سے ابھی بھی آپ لوگوں کو صحیح ریزلٹ نہیں نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو دھو کے نچوڑیں گے تو آپ کے کپڑے جو ہے نا بلکل وائٹ کھلر ان کا نکل آئے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے اور دعائیں دیں گے کہ کس قدر اہم ٹپ جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے تو یہ دیکھیں سارے کے سارے کپڑے جو ہے نا بنیان وغیرہ جاؤں پھر آپ کے سوکس وغیرہ اس طریقے کیوں گی تو آپ ایک دفعہ صرف اس طریقے سے دھو کے دیکھیں آپ لوگوں کو ریزلٹ جو ہے نا وہ واضح میں نظر آئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے مسل تے ہوئے میں نے بیسن کے اندر ہی اس کو اچھے طریقے سے مسل تے ہوئے دھو لینا ہے تو اس کے بعد بھی میں آپ کو نچوڑ کے ان کو دکھاتی ہوں بہت ہی امیزنگ بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملنے والا ہے ضرور ایک دفعہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ